جس طرح ہم نے اسٹیبلش کیا پچھتے سارے جو بھی ہمارے میں نے آپ کے ساتھ علم شرک کیا اس میں یہ اسٹیبلش کیا کہ زمین کو ہلانا جلانا اور اس کو ڈسٹرب کرنا بہت ہی زیادہ ایک مزر چیز ہے لیکن ہم نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا ہے کہ ہم نے بیچ بھی لگانا ہے تاکہ ہمیں ہم اچھی فصلیں اگا سکیں اور ان فصلوں سے اچھی پیداوار بھی لے سکیں زمین کو کم سے کم ڈسٹرب کیے کٹنے کے ساتھ تو اس میں پھر کافی ساری انویشن پوری دنیا میں ہوئی ہیں اس میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہم زمین کو اوپر سے کم سے کم ڈسٹرب کریں لیکن تھوڑی بہت ڈسٹربنس اگر نیچے سوائل کے ہو جاتی ہے جانے کے ایک ڈیڑھ انچ ستا کے نیچے اگر کوئی چیرہ ڈال دیا جاتا ہے تو اس سے پھر یہ ہے کہ آپ بیچ بھی آپ کا لگ جائے گا اور بیچ کے اوپر پھر مٹی بھی اس طریقے سے آئے گی کہ وہ سوائل ٹو سیڈ کانٹیکٹ جو ہے وہ اتنا بہتر اور اتنا زیادہ اسٹیبلش ہو جائے گا کہ سیڈ کو جرمیریشن میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی تو اس کے بعد دوسری جو رکائرمنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بیچ یعنی کہ جتنی بھی لائنیں ہم بیٹس کے اوپر لگائیں اس کے بعد پھر ہر لائن میں دیکھنا ہوتا ہے کہ بیچ سے بیچ کا فاصلہ جو ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے مینٹین ہو تاکہ ہمیں پورے جو نمبر آ پلانٹس ہیں اوپر ایکڑ مل جائیں اور سوائل ڈسٹرمنس کو منیمائز کرنا ہے جس طرح میں نے پہلے ارز کیا اور اس میں اوپر سے ایسے یعنی کہ بجائی ہونی چاہیے کہ اوپر سے پتہ ہی نہ چلے کہ یہاں پہ بجائی ہوئی ہے اور سوائل جو ہے بلکل انڈسٹرمنٹ لگے لیکن نیچے ہم اس کا تھوڑا سا کٹ ڈال کے اس میں بجائی کرتے ہیں تاکہ ہماری جو سائل بائیوٹا یعنی کہ جو لیونگ آرکنزم ہے سوائل کے اندر وہ ڈسٹرمنٹ نہ ہو اور خاص طور پر ہماری جو اور مایکروہزر فنگی کا نیٹورک ہے وہ تباہ نہ ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سوائل کو منیموم ڈسٹرپ کیے بغیر ڈسٹرپ کرتے ہوئے ہم اپنے بجائی کو اچھے طریقے سے کر لیں تو اس پہ کافی سرچ پوری دنیا میں ہوئی ہے اور ہم نے بھی کچھ لوگوں سے کی سیکھا ہے اور کچھ لوگوں کو سکھایا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی جو لیٹسٹ چیزیں ہیں ان کو ہی ہم اپنے یہاں پہ انٹریڈیوز کریں تاکہ ایسی مشین بنے جو لمبے سے تک چل سکے اور ہماری پوری جو ریکوائرمنٹ ہیں اس کو مینٹین کرے اور اس کو میٹ کرے اور اپنے جو ایکو سسٹم ہے اس کو مینٹین کرے تو اس میں اگر آپ دیکھا جائے تو یہ ہے کہ جتنے بھی سیڈ اوپنرز ہیں یعنی کہ جو پھالا جو بیج لگاتا ہے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے ایک تو وی شیپ کے پھالیاں کے دو ڈسکیں لگی ہیں اور وہ ایک سلٹ یعنی کہ ایک جہری بنا رہی ہیں اور جس میں بیج گر رہا ہے اگر اس کی اگر انیلسس کیا جائے تو اس میں بڑی مشکل سے چوبیس پرسن کے قریب جو بیج ہے اس کی جرمینیشن ہوتی ہے اور جو یو ٹائپ آپ کے ہوس ہیں یعنی کہ یو ٹائپ جو پھالا ہے وہ اس کی جرمینیشن ریٹ جو ہے ٹونٹی سیون پرسنٹ کے قریب ہے اور جو یہ ہمارا کراس سلوٹ ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں اس کی جرمینیشن ریشو جو ہے وہ سیونٹی سیون پرسنٹ کے قریب ہے یا ایسے بھی اوپر ہے تو یہ کراس سلوٹ کا جو نظام ہے اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ فنکشن کرتا ہے اور تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ کس طریقے سے اگر آپ نے اپنی مشینیں ڈیویلپ کرنی ہیں اور آپ اس کے اوپر کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کام اس کا آپ کے نالج میں ہو کے کس طریقے سے ہم نے کس ٹیکشن کے اوپر جانا ہے اب اس میں یہ دیکھیں کہ اس طریقے کا محول ہم نے کریٹ کرنا ہے ہم نے ایسا چیرہ لگانا ہے کہ اوپر سے چیرہ تو لگ جائے تاکہ بیچ باہر نکل لیا اور نیچے سے ہوریزنٹل یعنی کہ اس کو ہم نے ایسا چیرہ دینا ہے جو ایک سلٹ اس طریقے سے ہوریزنٹل سلٹ یعنی کہ امودی سٹیلٹ نہ ہو وہ وہ بن جائے اور اس میں ایسا محول کریٹ کر دیں کہ جس میں سین یعنی کہ بیچ اور اس کا زمین کا کانٹیکٹ بھی ہو جائے اور اس میں ایسی سپیس بنے جس میں پانی اگر موجود نہ بھی ہے تو ہوا کی جو نمی ہے اس کو ہی لے کے جو ہے وہ ہماری جو جرمیشن ہو جائی ہے سی جرمیشن کر جائی ہے یعنی کہ کم وطر میں بھی ہماری بیچ جو ہیں وہ جرمیشن کر دیں اب یہ جو سسٹم ہے اس میں ایسے ہی ہے کہ سوائل جو ہے وہ آٹومیٹیکلی یعنی کہ آپ کی جری جو ہے وہ آٹومیٹیکلی کور ہو جاتی ہے کیونکہ زمین اگر ہم نے حل نہیں چلائے ہوا تو بھاریک نہیں ہوئی ہوئی اگر بھاریک نہیں ہوئی ہوئی تو پھر مٹی کیسے اس میں گرے گی اور بیچ کس طریقے سے کور ہوگا تو اس بیچ کو کور کرنے کے لیے پھر جو ہے اس طریقے کا یہ پھالا بنایا گیا ہے اور پھالا جو ہے برشی کی ٹکڑی کی طرح جس طرح ہم چیرہ دیتے ہیں اور پھر ہر کسی وہ ٹکڑی اٹھا کے بیچ اس کے نیچے رہ دیتے ہیں تاکہ جو بیچ اور سائل کا کانٹریکٹ پی ٹک ہو جائے اور بیچ جو ہے بیچ جو ہے بیچ جو ہے بیچ بیچ اس کے نیچے ہے وہ نمی جو یعنی کہ پانی کی صورت میں نمی ہے اس کو بھی حاصل کر سکے اور جو ہوا میں نمی ہے اس کو بھی حاصل کر کے اپنی جو بیچائی ہے وہ کر سکے سو یہ ہمٹی جو ہے اس کو ٹرپ کر کے اور اس کو پھر لیکوڈ اور ویپر دونوں فارم میں جو پانی موجود ہے اس کو ہم یوٹلائز کرنے کی کرتے ہیں اس طریقہ کار سے اور اس سے یہ ہے کہ موسٹر جو ہے آپ کا نمی جو ہے وہ کنزر ہو جاتی ہے یہ اٹھتی نہیں ہے پانی اٹھتا نہیں ہے اور سارے کا سارا پانی جو سائل کے اندر سائل پورس کے اندر وہ آہ 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 لیکوڈ فارم ہے یا پانی کی صورت میں ہو یا گیس کی سورت میں ہو اس کو ہم ویپرز کہتے ہیں تو کسی بھی صورت میں ہو وہ آہ آہ ی determination کے بیچ آپ نے لگا یہ استعمال کر کے اس سے جرمینیٹ کرے اور اس سے یہ ہے کہ اگر آپ کی واستر کم بھی ہے تو اس میں بھی آپ کے آرام سے جرمینیچن سیٹ جو ہے وہ کر لے گا تو اس سے یہ ہے کہ سائٹ ٹو سیل کانٹیکٹ بھی بہت بہتر ہو جاتا ہے تو it should be remembered that water in soil is either to either in liquid form اور a vapor form یعنی کہ زمین کے اندر جو پانی ہے وہ دو قسم کا ہے ایک محلول کی حالت میں ہے اور دوسرا ویپرز کی جس طرح دند ہوتی ہے اس کی اس حالت میں ہے اور اس پلانٹنگ سسٹم میں ہم دونوں طریقوں کا پانی اس کو استعمال کر کے اپنے بیج کو جربنیشن کروا سکتے ہیں شکریہ